میں آپ کا اپنا جکلی لگاتار آپ کو ہریانہ ویدان سبا کی راجنیتی دکھا رہا ہوں آج بھی ویدان سبا کی راجنیتی کو لے کر جب بات ہوتی ہیں میوات چھیتر کا ہم بات کر لیتے ہیں میوات چھیتر کا بھی تک وکاش نہیں ہے اور یہاں کے راجنیتاؤں نہیں یہاں جنتا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے چاہے پارٹی ہو بی جے پی یا پھر بات کر لیں ہم انہوں لوگ کی یا پھر کانگریس کی کسی کا بھی راج ہو پر لیکن میوات آج بھی وکاش کے نام سے اچھوتا ہے تو اب ایک اور نئی سوچ کی جب میوات کو جرورت ہوتی ہے تو ایک میوات کا بیٹا پنہانہ ویدان سبا سے نیم کا سے ایک میوات کا وکیل جو دنیا کے لیے لڑ رہا تھا آج وہ اپنے میوات کی سمسیاں کے لڑنے کے لیے آگے آیا اور ساتھ میں سوراج انڈیا کو اگر لے کر چل رہا ہے آگر کیا ان کے مددے ہوں گے کس طرح وہ جنتہ کے بیٹ جا رہے ہیں اور کس طرح جنتہ کا ان کو سمرتن مل رہا ہے آج ہم وہ تعلیم جی سے جانیں گے آگر کس طرح وہ دیکھتے ہیں اس پنہانہ ویدان سبا کو اور کیا مددے ہیں کیا واقعی میں یوانگ ان کا حق ملا ہے اور کس طرح کی وہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اس رن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈی ٹی وی نیوز میں سے کس طرح دیکھتے ہیں اس پنہانہ ویدان سبا کو اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میوات میں ابھی تک وکاش نہیں ہے تو ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے واقعے میں ہی تو کیا سوچ لے کر آپ چل رہے ہیں جنتہ کے بیٹ جار ساتھیوں سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں آئے دوسری بات ابھی جو نیتی آئیو کی ریپورٹ تھی اس میں میوات کو سب سے پچڑا ہوا جلہ گھوشت کر دیا اور جب سب سے پچڑا ہوا جلہ میوات ہو ہی گیا تو پھر بچا کیا اب چاہے آپ بے روزگاری کے معاملے اٹھا لو چاہے اگر ڈرائیونگ لائسنس نے بے روزگاری کے معاملے اور گمبیر بنا دیا ہے یہاں کے کسان کا معاملات اٹھا لیجئے ہر ایک ڈسٹک میں موٹا موٹن خرید کے اندر ہوتا ہے جہاں کسان کی ایک فصل کو ایک سرکاری ریٹ پر خرید آ جا سکتا ہے لیکن آپ یہاں کے حالات دیکھ لیجئے ہمارے ساتھیوں نے ریواری میں بیٹھ کر جہاں دو ہزار پندرے تک نو پرسنٹ کے آس پاس سرکاری خرید پر باجرے کوئی فصل سرکاری خرید پر خریدی جاتی تھی لیکن ہمارے ساتھیوں کے وہاں لگاتار ایک ایکٹیوزم کرنے سے دھرنوں پر بیٹھنے سے گیاپن دینے سے اسی پرسنٹ سے اوپر فصلے سرکاری ریٹ پر خریدی جا رہی ہیں لیکن یہاں کے حالات دیکھ لیجئے یہاں سرکاری ریٹ کسانوں کو ملنے کو تیار نہیں ہے صبح سے شام تک ہمارے لوگوں ڈھگا جا رہا ہے ان کی منڈی میں کوئی ریٹ نہیں ہے ان کو خاد نہیں ہے ڈیزل نہیں ہے کچھ دکت ہے ساری دکتیں ہیں یہ تو کسان کا معاملہ لے لو اور کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی یہاں کے جو سرکاری سکولز ہیں ان کے حالات دن پہ دن بچ سے بہتر ہو رہے ہیں گورنمنٹ ٹیچر اسکول میں آتے ہیں اور اسکول میں آنے کے بعد چار پائی پہ سو جاتے ہیں یہاں کے جو جہاں کے نیتہ ہیں پک چھوڑی پک دونوں ہیں ان کی یہ نیتک ذمہ داری بنتی ہے اسکولز کا اسکولز کے حالات دیکھیں کسان کی پیڑا کو سمجھے ایک نوجوان کی پیڑا کو سمجھے نوجوان پہ روزگار نہیں ہے جہاں پورے دیس میں بے روزگاری در آٹھ پرسنٹ ہے لیکن اس چھوٹے سے صوبے کے اندر بے روزگاری در اٹھائیس پرسنٹ ہے یعنی ایم پی اور مہاراست یہاں سے کئی گناہ بڑے ہیں وہاں پر بے روزگاری در یہاں سے کم ہے اور یہاں پر زیادہ ہے یہ کیسا نمبر انہار یانہ ہے پچھتر پار کی بات کس بنیاد پچھتر پار کی بات کر رہے ہیں کیا لگتا ہے نہیں لگتا پچھتر پار ہو پائے گا ایک ایک ضرورت ہے آج دیش کو پرتی پکچ کی اس پر دیش کو آج پرتی پکچ کی ضرورت ہے جو سرکار کے اور وپکچ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے آج جیسے آپ کو پتا ہے گرمیت رام رحیم کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سرکار اور وپکچ گرمیت رام رحیم کو جیل سے نکالنا چاہتی ہیں اور ہماری پارٹی ایک ایسی پارٹی رہی ہے جو گرمیت رام رحیم کی پیرول کے خلاف وہاں کے جیل ایتھورٹیز سے ملی اور ہم نے ان کی پیرول کی ارجی کو رد کرایا ہم ایک مددے کی راج نیدی کرنا چاہتے ہیں کسان کی راج نیدی کرنا چاہتے ہیں بے روزگار کے مددے کو اٹھانا چاہتے ہیں ہم ایک ایجوکیشن کے معاملے کو اٹھانا چاہتے ہیں ہم اس پردیش کے اندر بہترین ایک کانون ویوستہ کے پکچ دھر ہیں اس کے لیے ہم نے سانہ بسان اپنی آواز بلند کی ہے جنتہ کا کیسا سمرتھن مل رہا ہے جنتہ کا پوری طرح سمرتھن مل رہا ہے ابھی صبح سنگار میں لوگوں سے بات ہوئی رات گاؤں میں گئے نوجوان طبقہ ہم سے بہت ہی متاثر ہوگا ہم سے جڑنا چاہتا ہے اور سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جو گوتر پال کے میوات میں گوتر پال کے نام پر راج نیدی ہوتی تھی اس کا انڈ ہونا چاہیے اب گوتر پال سے نہیں چلے گا پہلے چودری صاحب آگئے فلانے چودری صاحب اٹھ جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے یہ چودرہ ہٹ کی بات آپ یہاں میوات میں کر سکتے ہیں چنڈی گھر میں چودرہ ہٹ کی بات کو کوئی نہیں سنتا دیکھ لیجئے ایک یوان ہے ایک بات سامنے رکھی آپ کو پتا ہے کہ میوات میں اب تک جو سوسن ہوا ہے یوان کا اس کی وجہ چودرہ ہوتے ہیں اور گوتر پال کو لے کر وہ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں اور سماج کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کیا سوراج انڈیا کے کیا کیا مدے ہیں سوراج انڈیا کا مدہ کسانی کا مدہ ہے ہم اگر یہاں ستہ میں آتے ہیں اور نہیں بھی آتے ہیں یہاں آنے والے ٹائم ہے خرید کی انڈر کی بات کریں گے جو رو سورس اٹھائیں گے بے روزگاری کے سوال پر سرکار کو گھریں گے یہاں جو دھول مٹی ہے انوائرمنٹ کے سوال پر پکچ میں رہیں یا وپکچ میں رہیں لوگوں سے آگ میں آگ ڈال کے بات کریں گے یہاں کا سیویج کا پانی کا جہاں تک سسٹم پنانے کا وہ بس سے بتر ہے بارش میں ایک ایک ہاتھ پانی سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے جس بلوگ کی استطیق یہ ہے اس بلوگ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی یہاں کے جینورن گریوینس سے سچا ہے جیوکیشن کے مطالق ہے کل میں جیسی تین نین پہلا ہمارے میٹنگ چل رہی تھی یہاں پٹ پڑواس موڈ پر وہاں ایک لڑکے کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ اس لڑکے انتقال ہو جاتا جیسے ہمارے ساتھ اس کو ہسپیٹل لے کر پہنچتے ہیں ہسپیٹل ایمبولینس نہیں ہوتی ہے یہ یہاں کی کانون بستہ ہے یہ یہاں کا سسٹم ہے ایمبولینس نہیں ہے اس بچے نے دم توڑ دیا وہیں پر وہ مر گیا اور یہ حالات بچ سے بتر ہیں وہ انہوں نے جاہر کر دیا اور بتا دیا ساتھ میں بتا دینا چاہتا ہوں کیا جب آپ سوراج کو لے کر چل رہے ہیں ساتھ میں اگر پہلے آپ ایک یوہ ہیں اور ایک میوہ چھتر سے جڑے ہیں اس جمی سے جڑے ہیں جہاں کوئی بکاش نہیں ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں یہاں کے یوہوں کو حق ملا ہے اور نہیں ملا ہے وہ آپ بتائیں گے تھوڑا بتا دیجئے یہاں کے یوہ کو کوئی حق نہیں ملا بیروزگاری کا معاملہ اپنا دیکھ لیا ہے ہمارے یہاں موٹا موٹی لوگ ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں اس سرکار نے ڈرائیونگ کے معاملے کو کتار کے آخر میں کھڑا کر دیا ہے وہ جائے کہاں ان کے ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں ہو رہے ہیں اور ہمارے کچھ ایک اور بات ماں کو بتاتا چلوں ہمارے یہاں ساتھی ایڈوکیٹ لگاتار یہاں پرمننٹ کوٹ اسٹیبلیشمنٹ کی بات اٹھا رہے ہیں اور اس سے ہم چیپ جسٹس سے بھی سلسلے میں ملے ہیں وہ بات چیپ جسٹس کے کہنے سے وہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت کی ایکٹیو کنسیڈریشن میں ہے ابھی تک اس معاملے کو کچھ ہوا نہیں ہے ہم پناہنے والوں کی یہ بہت بڑی سمسیاں آج ہمارے لوگ یہاں سے جھرکا جاتے ہیں انصاف کے لیے یہاں سے کافی دور آنے جانے بہت ڈسٹرمنٹس ہوتا اگر یہاں ہمارے پرانگڑ میں کوٹ کھل جائے ہمیں اپنے پرانگڑ میں انصاف مل سکے اس سے بہتر ہمارے لیے اور پناہنے والوں کو کچھ نہیں ہو سکتا اس بات کو ہم ابھی بھی اٹھا رہے ہیں بعد میں بھی اٹھائیں گے اور ہماری پہلی پرانگڑی کہیں ایسے تو نہیں کہ چناو کے سمیے سب وعدے ہوتے ہیں ہر پارٹیاں کرتے ہیں کہیں آپ بھی چناو کے سمیے وہی وعدے ہوں میواد کی جنتہ کیونکہ ہمیشہ سے اس کا سوشن ہوتا ہے پہلے بلکل ہوتا ہوگا ایسے اور ہوا ہے اور میواد کی جنتہ کو گوتر پال چودرہت کے نام پر تھگا گیا ہے یہ فلا چودری ہیں لیکن ہماری راجنی تو اس طرح ہے نہیں ہماری پرشت بھومی ایک دم الگ ہے ہماری پرشت بھومی سنگھرش کی پرشت بھومی ہے ہم سنگھرش کرنا جانتے ہیں اور رام منوہ لویا جی کہتے تھے جب سڑکے سونی ہو جائیں تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی باتیں ہیں کیا لگتا ہے پنانا میں سیٹی بجے گی بلکل سیٹی بجے گی یوام جس طرح جوش ہے جس طرح ہمارا ساتھ ساتھ ہی جڑ رہے ہیں دیفنیٹلی پنانا میں سیٹی بجے گی دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور مستقبل ہمارا بہت ہی بہت ہی شاندار رہے گا بہت ہی روشن رہے گا جاتے جاتے اس پنانا چھتری کی جنتہ کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں اس میواد کی جنتہ کے لئے جسے آج تک وکاش نام کی کوئی چیز نہیں دیکھیں جاتے جاتے میواد کی جنتہ میری کی بات کہنا چاہتا ہوں سہیں کو چننیں گوتر پال کے چکر میں نہ فسیں اور نیتاؤں کی زندہ باد مرد آباد کرنا چھوڑ دیجئے جس دن آپ نے نیتاؤں کی زندہ باد مرد آباد کرنا چھوڑ دیا آپ ایک قدم آگے جائیں گے اگر میواد سب سے بڑی بات آپ نے کہی اگر یہ ہوا میواد کے کیا وجہ ہیں کی جو زندہ باد اور مرد آباد کے نیرہ نعرے لگاتے ہیں اور سب سے زیادہ بھیڑ میواد میں ہی کن دیکھنے کو ملتی ہے بے روزگار ہیں ان کو یہ اویرنس پیدا کرنی پڑے گی اویر نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا جس وقت آپ زندہ باد برد آباد لگاتے ہیں اس دن آپ کی کولر نیچی ہو جاتی ہے اور آپ کا زمین مر جاتا ہے اور اسی وقت ان کو اگر روزگار مل جائے روزگار کے پاس سادھن ہو تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہاں کسی نیتا کے پاس بھیڑنا ہو تو اسے تو نیتا ہی نہیں مانا جاتا یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا پاس کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے ہم نیتاوں کے لئے بھیڑ بنے لگلے نیتا ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں نیتا ہمارے لئے زیرو کام کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کتنی آپ نے آخری بار کب سنا کوئی نیتا کسان کے لئے بولا ہو کوئی نیتا شکچہ پر بولا ہو کوئی نیتا یہاں کے ہیلت پر بولا کوئی نہیں بات کرتا کوئی بات نہیں کرتا کون بات کرتا کوئی بات نہیں کرتا کیا واقعی میں آپ میوات کو صدارنا چاہتے ہیں تو میوات کی جنتہ بھی صدارنا چاہیے وہ تو جنتہ کے اوپر ہے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے بات کریں گے اور جب بات کرتے ہیں تو اگر آپ کے ہونسلے بلند ہیں تو آپ بہتر کریں گے ہم ایک بہتر مستقبل کی امید لے کر جنتہ کے پاس جائیں گے ان کو سپنا دکھائیں گے اور بڑا سپنا دکھائیں گے اور گوتر پال کے چکر میں وہ بھلا نہیں ہونے والا اور میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ سب نیتا لوگ آپ کے گھروں کا دیا بجھانا چاہتے ہیں اور جو آپ کے گھروں جو اجالہ ہیں جو روشنی آپ کے بچے ان کو بجھا کر اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں اور اپنا گھر کا دیا جلانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا راجاؤں کے وقت میں بادشاہ کے گھر میں ہزاروں دیا جلا کرتے تھے تو ان کے گھر میں آج راجاؤں سے بدل کر لوگ تندر کا نام دے دیا گیا ہے یہ بھی راجاؤں سے کم نہیں ہے آپ اپنے گھروں کا دیا نہ بجھائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں زندہ باد مردباد دور رکھیں اگر آپ بہتر تعلیم پائیں گے بہتر تعلیم کو آپ روزگار پائیں گے روزگار پائیں گے تو آپ انڈیپینڈنس زندگی جیئیں گے اور آپ بہتر اپنے بچوں کو اپنے بچے مستقبل کو آپ سوار سکتے ہیں اگر یہ جنتہ مجھے موقع دیتی ہے تو میں سکشا کو بھی آگے لے کر جاؤں گا ساتھ میں اپنے یوان کے لیے میں حق کی لڑائی لڑوں گا جہاں تیک مجھ سے ہو سکے گی اور وہ سنگرت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ بنے دیئے ہمارے ساتھ دھنیوان